دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ریلوے کے دوارہ انٹی پی سی کا اگزام ہوا تھا دوہزار سولہ میں جس کے انترگرد بہت سارے سٹوڈینٹس کا سیلیکشن ہوا تھا ان میں میکزیمام سٹوڈینٹس ایسے تھے جنہوں نے سیلیکشن سیلف اسٹیڈی کے دم پر لیا تھا سیلف اسٹیڈی کے دم پر نہ ہی انہوں نے کئی پر کوچنگ کی تھی انہوں نے صرف اپنے گھر پر سیلف اسٹیڈی کی تھی اور جس پلاننگ کے ساتھ جس سٹیڈی کے ساتھ سیلف اسٹیڈی کی تھی ہم نے اس کو انیلسس کیا ہے پورا ہم نے ان سٹوڈینٹس سے بات کی ہے اور جانا ہے کہ آخر سیلف اسٹیڈی کے دم پر آپ کسی اگزام میں انٹی پی سی کی اگزام میں جو دوہزار بیس کے انترگرد انٹی پی سی کا اگزام ہونے والا ہے اس میں سفلتا کیسے پرابت کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی بینا کوچنگ لگائے بینا کوچنگ کیے سیلف اسٹیڈی کے دم پر آپ ریلوے دوہزار بیس میں جو اگزام ہونے والی ہے انٹی پی سی کا اس میں پہلے ہی پریاست میں سفلتا کیسے پرابت کر سکتے ہیں پہلے ہی پریاست میں کیسے سفلتا پرابت کر سکتے ہیں میں آپ کو ٹوٹل یہاں پر پانچ بہت مہتفورن مول منتر رہیں گے اگر آپ نے ان کو دھیان رکھ لیا اگر آپ نے ان کو فولو کر لیا تو آپ آسانی سے اگزام میں سیلف اسٹیڈی کے دم پر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ کو جو پانچ میں آپ کو مول منتر بتاؤں گا آپ ان کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے اگرام پورا ہنڈرڈ پرسنٹ بٹھا لیجئے مائنڈ میں کہ وہ پانچ مول منتر کیا ہے سب سے پہلا اور سب سے مہتفورن مول منتر ہے کہ آپ کو آپ جو اگزام دینے والے ہیں نٹی پی سی دو جار بیس کا اس کا آپ کو پریقشہ کا پیٹن پورے اچھے سے پتا ہونا چاہیے اب بہت سارے سٹوڈنٹس بول رہے ہوں گے کہ سر پریقشہ کا پیٹن تو ہم کو پتا ہے کیا آئے گا پریقشہ میں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو پیٹن پتا ہے وہ پورا پیٹن پتا نہیں ہے آپ کو صرف یہ پتا ہوگا کہ سٹیج ون کا اگزام ہوگا زیادہ زیادہ سٹیج ٹو ہوگا اس کے بعد سٹیج ون میں آپ کو تیز کوشن میت سے آئیں گے تیز کوشن ریزننگ سے آئیں گے اور چارس کوشن جی کے کے آئیں گے بس اتنا پتا ہوگا اور آپ کو سٹیج ٹو کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹن پتا ہو لیکن صرف اتنا پیٹن پتا ہونے سے کیا اگزام نکل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی اگزام میں ہم کو کبھی کبھی اگزام کا پیٹن پتا ہوتا ہے پھر بھی ہمارا اگزام نہیں نکلتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو کیونکہ صرف ایکزام کا پیٹن پتہ ہونے سے ہی ایکزام نہیں نکلتی ہے اس پیٹن کو بہت گہرائی میں جاننا پڑتا ہے گہرائی سے میرا سمبند ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 30 کوشن میٹس 30 کوشن ریزنگ اور 40 کوشن جی کے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہی کہ 40 کوشن جو جی کے آنے والے ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے 30 کوشن ریزنگ کے آنے والے ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے میٹس کے 30 کوشن کس طرح کی ہوں گے میٹس اور ریزنگ میں تو آپ یہ مان لیجی کہ جو کوشن آتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں صرف ڈجٹ چینج ہوتا لیکن جو جی کے جیس اور کرنڈ ڈفیٹس کی کوشن آتے ہیں وہ بہت ہی گھومائے جاتے تو اس لیے سب سے پہلا اور سب سے مہترپورن مون بنت رہے آپ کا کہ آپ پیٹن کو اچھے سے سمجھئے اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں ایک چیز اور آپ کو کلیئر ہونا چاہی ہے کہ آپ کو پڑھنا کہاں سے اگر آپ کو میں بولوں کہ 30 کوشن میٹس سے آنے والے ہیں 30 کوشن ریزنگ سے آنے والے ہیں اور 40 کوشن آنے والے ہیں آپ کے جی کے جی ایس اور کرنٹ افیر سے میٹس اور ریزنگ کے لیے میں آپ کو بول دوں کہ آپ آرے سکروال کی بک کر لیجیے کہیں مت جائیے آرے سکروال کی بک اٹھا لیجیے اور جو 8 سے 10 ٹاپک رہتے ہیں میٹس میں بھی 8 سے 10 ٹاپک ہے اور ریزنگ میں بھی 8 سے 10 ٹاپک ہے بس ان کو کمپلیٹ کر لیجیے اور کچھ مت کیجئے تو آپ آسانی سے جو 30 میں سے آپ 25 پلس مارکس لاسکتے ہیں اور اس میں ریزنگ میں بھی 25 پلس مارکس آسکتے ہیں آپ کے آسانی سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جو میٹس کے اندرکت میں بول رہا ہوں آپ کو 25 پلس اور ریزنگ کے اندرکت 25 پلس میں آپ کو بتا دوں میٹس اور ریزنگ میں ریلوے کے دوارہ ہمیشہ چار سے پانچ کوشن اس طرح کے ڈالے جاتے ہیں جس سے کی سٹوڈینٹس کا تھوڑا سا ٹائم برباد ہو جائے جس سے کی وہ کسی کوشن پر اُلت جائے جس سے کی آپ کو ٹائم ایکزام میں جی کے جی ایس کرنٹ افیرس کے لیے کم پڑ جائے اس لیے آپ کو ہمیشہ یہ ڈیسائٹ کر کے رکھنا پڑے گا کہ میٹس میں ہم کو چار پانچ کوشن کون سے چھوڑنے ہیں اور ریزنگ میں چار سے پانچ کوشن کون سے چھوڑنے ہیں آپ ان کوشن کو ٹچ ہی مت کیجئے کہ وہ کوشن اتنے لیندی ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ آپ کا آٹھ سے دس منٹ بھی پورا لے لیں گے اور اس کے بعد بھی آپ کا آنسر نہیں آئے گا اور اس سے اچھا ہے کہ آپ اس آٹھ سے دس منٹ کو آپ کے دوسرے کوشن پر لگائیں یا پھر جی کے جی ایس اور کرنٹ افیرس پر لگائیں اس لیے آپ کو سب سے مہتپون یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جروری نہیں ہے کہ میٹس اور ریزنگ میں آپ کو تیس میں سے تیس ہی نمبر لانے کی ٹارکٹ آپ سوچ کے جائیں آپ اگر پچیس پلس بھی لا رہے ہیں تو بہت آسانی سے آپ ساٹھ میں سے پچاس مارکس آسانی سے لا سکتے ہیں یہ آپ کی سٹریٹیجی ہونے چاہیے ایک اچھی کیونکہ آپ میٹس اور ریزنگ میں اگر پچاس پلس مارکس لے آئیں گے تو آسانی سے آپ کو صرف لانا ہے آپ کو ایک چیز اور یہاں پر میں کنفرم کر دوں کیونکہ جو کٹ آف رہتا ہے کٹ آف بھی آپ کو دھیان ہونا چاہیے پیٹرن کو سمجھنے اور ایکزام دیتے ٹائم کٹ آف جنرل ہی جاتا ہے اسی کے سمتھنگ یہ مان لیجے پچھتر سے اسی کے سمتھنگ ہی کٹ آف جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جاتا ہے کیونکہ جو سی بیٹی ون کا ایکزام ہے اس میں میکزیمم دس گنا ہے پھر بیس گنا ریلوے ہمیشہ بچوں کو اٹھاتا ہے تو اس بیس پر اسی کے سمتھنگ ہی کٹ آف جاتا ہے اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو جرور ہی نہیں ہے میٹس اور ریزنگ پوری کر رہا ہو رہی بات جی کے جی ایس اور کرنٹ اپیٹس کی میٹس اور ریزنگ میں بتا دیا میں نے آپ کو 25 پلس مارکس کریے 25 پلس اس میں لائیے اور صرف جی کے جی ایس اور کرنٹ اپیٹس پر فل فوکس کیجئے کیونکہ یہیں پر پورا کامپیٹشن ہوتا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی کے جی ایس اور کرنٹ اپیٹس کو Grand ifards کو کیسے پڑھنا ہے اور اس میں کیا سٹریٹیج ہوتی آپ کو پتا ہے کہ جی کے جی اپس ورگلت اپریٹس سب سے پہلے میں بتا دوں جی کے söyрист اندرگت ہوتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ کہہ سے پاسٹن پوچھی جاتے ہیں جی کے جی سر کرنٹ اپیٹس کی ہم نے پچھلے چار سے پانچ سالوں کے پیپوروں کا الانالسس کرتے کچھVI he ہم نے یہ پایا ہے کہ جو current affairs ہوتا ہے وہ تو one year کا آتا ہے اگر میں بات کروں جنرل سائنس مطلب ویجیان کی تو ویجیان کے اندر کا physics, chemistry اور biology ساتے ہیں اب لیکن جو physics, chemistry, biology سے question پوچھے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں تو maximum جو question آتے ہیں آپ کے وہ ncrt کی کتاب سے آتے ہیں ncrt کتاب اب ہم نے students ہم نے بات کی کچھ students سے جنہوں نے پہلے exam دیا تھا railway کا تو انہیں بتایا کہ جو question آتے ہیں physics, chemistry, biology کے ncrt سے وہ maximum انہیں کتابوں سے پوچھے جاتے ہیں 8th, 9th, 10th کی جو ncrt کتاب ہوتی ہے ان سے ہی پوچھے جاتے ہیں اسی کے لیے آپ کے لیے ہم ایک series بھی چالوں کر دیں گے ابھی ncrt کے لیے physics, chemistry, biology ان کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر iq button پہ جوڑ دوں گا جب یہ series چالوں ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے بچے بول رہے تھے کہ ncrt جرور پڑھائی کیونکہ ncrt صحیح ریلوے میں question پوچھے جاتے ہیں رہی بات جی کے general knowledge میں history, geography, polity, sports یہ main 4 topic ہیں ان سے question آتے ہیں ایک اور چیز بچے آپ پوچھ رہے تھے کہ total 40 question آتے ہیں یہ تو پتا ہے ہم کو لیکن کس سے کتنے question آتے ہیں کچھ کو پتا بھی ہوگا کہ میں ہر بار بتاتا ہوں آپ کو جب بھی video بناتا ہوں کہ current affairs سے کتنے current affairs سے لگ بگ لگ بگ 15 question آتے ہیں current affairs سے 15 question آتے ہیں general science سے بھی 15 question آتے ہیں لیکن general knowledge سے آپ کے 10 question آتے ہیں مطلب history, geography, quality, sports اور کچھ انک ترک کے question آتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ history, geography, quality اور sports ہوتے ہیں ان میں سے 2-3 question آتے ہیں ضروری نہیں کہ 2 question آئے, 1 question ہوسکتا ہے کسی سے question آئے بھی نہیں لیکن total 10 سے 12 question gk سے آتے ہیں اور science سے آپ کے آتے ہیں 15 question اور current affairs سے 15 question last one year اس طرح 40 question ہمارے complete ہو جاتے ہیں اب میں نے آپ کو 3وں کا pattern جو آپ کو pattern ابھی تک کتنا پتا تھا کہ آپ کو صرف یہ پتا تھا کہ 100 question آنے والے ہیں 30, 30, 40 لیکن میں نے آپ کو clear کر دیا ہے کہ 40 میں سے کس subject سے کتنے آئیں گے general knowledge کے اندر general science سے اور current affairs سے اور maths اور reasoning میں آپ کو بس 8 سے 10 topic کرنا ہے اس کے لئے میں ایک separate video بنا دوں گا maths اور reasoning کی کیا strategy کون کون topic سے سب سے زیادہ question پوچھے جاتے ہیں analysis کر کے پورے پچھلے پورانے پیپرز کا ntpc کا جتنے بھی paper ہوئے ہیں ان کا پورانے paper ہم analysis کر لے گے اور اس ویڈیو کو بھی یہاں پر آئی کے button پر بعد میں جوڑ دوں گا تو سب سے پہلے اور سب سے مہتوپون کام ہے آپ کا کہ سب سے پہلے exam کا pattern کو اچھے سمجھ لیجئے ایک اور چیز یہاں پر دھیان رکھئے pattern میں کہہ رہا ہوں pattern تو آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ minus marking کتنی ہے one fourth ہے یا پھر one third ہے دیکھئے میں آپ کو clear کر دوں کہ one third ہے one third جہاں بھی minus marking ہوتی ہے تو وہاں پر آپ ایک بھی تککہ مت ماریے اگر آپ نے تککہ مارا تو یقین مانی ہے کہ آپ exam میں کبھی بھی selected نہیں ہو پائیں گے یہ 100% لکھ کے لیجئے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ one fourth میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تککہ صحیح بیٹھ جائے لیکن one third میں کبھی نہیں بیٹھتا ہے آپ minus میں ہی جائیں گے اس لیے ہو سکے تو جو question آپ کو confirm نہ ہو جو اسا لگ رہا ہو doubt ہو جس question پہ آپ اس کو solo ہی مت کیجئے کیونکہ اگر آپ اس کو solo کریں گے اور آپ نے گلتی سے بھی اس کا answer ٹک کرا تو آپ کے minus marking کے قارن آپ کے marks minus میں چلے جائیں گے اس لیے ہمیشہ دھیان رکھئے minus marking کا بہت بڑا role ہوتا ہے ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی stage ہوتے ہیں stage 1, stage 2 اور stage 2 کے بعد aptitude test بھی ہوتا ہے کچھ post کے لیے کچھ post کے لیے typing test بھی ہوتا ہے mine میں ہر چیز کو set کر کے رکھیے شروع سے آخری تک کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جروری نہیں ہے کہ آخری آپ نے stage 1 نکال لیا stage 2 نکال لیا اس کا مطلب آپ select ہو گئے جب تک آپ final call letter نہیں لے لیتے مطلب final stage میں post کے وہاں پر بھی select نہیں ہو جائے تب تک آپ کا selection نہیں مانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ویکتی so run نہیں بنا پاتا 99 پر out ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے شرطک کر لیا بھلی وہ ایک run سے پیچھے ہو جرور یہ ہے کہ اسے 100 مارنا پڑے گی اس کے بعد اس کا شرطک count ہوگا 99 پر کوئی شرطک count نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کو پورا final selection لے رہا ہے چلیے آپ دوسرے point کی اور چلتے ہیں دوسرا سب سے مہترپورن point کونسا ہے دوستو ہمارا دوسرا مول منتر ہے کی study plan اب second آتا ہے study plan سب سے پہلے ہم نے کیا کرا کہ pattern سمجھ لیا اب study plan بنانا ہے study plan سے میرا مطلب ہے کہ کس subject کو کتنا time دینا ہے پڑھنے میں دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا gk بہت strong ہو کسی کا maths strong ہوتا ہے اور کسی کی reasoning strong ہوتی ہے اب جس کا جو strong ہے اس کو کم سمجھ دینا ہے اور جس کا جو جو portion week ہے اس کو جیادہ سمجھ دینا ہے جیسے کی فور اگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ students کا gk کم جور ہوگا تو یہ معنی ہے کہ آپ کو maximum time کس کو دینا ہے gk کو دینا ہے رہی بات maths و reasoning کا اگر اس کا آپ کا maths و reasoning strong ہے تو آپ کو کم سمجھ دینا ہے اور رہی بات maths و reasoning تو اس میں آپ کو جیادہ سے جیادہ کیا کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے لیکن رہی بات gk کی تو gk میں آپ کو maximum پڑنا پڑے گا کیونکہ جتنا آپ knowledge gain کریں گے اتنا ہی exam میں بڑیا رہے گا اور آپ کوشن دیکھتے سے اس کو ٹک کر پائیں گے آپ کو gk میں اگر کوشن بن رہا ہے تو ٹک کیجئے نہیں بن رہا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے maths و میں کیا ہوگا اگر آپ پریکٹس ہے آپ کی تو آپ کچھ بھی formula کا use کر کے آسانی سے maths و reasoning میں answer نکال سکتے تو اس سے آپ کے marks بڑھ سکتے تو آپ کو study plan ایسا بنانا ہے کس subject کو کتا time دینا ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کا کونسا portion weak ہے کونسا portion strong ہے اس کے base پہ آپ کو ایک اچھا study plan بنانا ہے چلی دوستو آپ تیسرا سب سے مہتوپورن مول منتر دیکھتے ہیں تیسرا ہمارا سب سے مہتوپورن مول منتر ہے کہ آپ کو mock test پر focus کرنا پڑے گا موک test کیوں لگانا پڑے گا کی ہوتا کیا ہے کہ exam میں test ہوتا ہے ہم کبھی کبھی ہماری practice بہت اچھی ہماری practice بہت اچھی کرتے ہیں exam ہوتا ہے exam میں بیٹھتے لیکن مہا پر ہم کو ملتے صرف دو گھنٹے دو گھنٹے میں سکتے اس لئے daily mock test ضرور لگائیں سبتہ میں 2-3 mock test ضرور دے جس سے آپ marks 100% exam 8-10 marks بڑھ جائیں اور آپ آسانی سے exam stage by stage select ہوتے جائیں چلیے next مول منتر دیکھئے چوتھے نمبر کا ہمارا مول منتر ہے پچھلے ورش جتنے بھی 4-5 سالوں میں railway دور exam لیے گئے group D لیا گیا تھا اس کے بعد جونئر انجینئر exam لیا گیا تھا اس کے بعد ALP exam ہو تھا NTPC exam 2016 میں جتنے exam سو ہیں ان کے papers کو اٹھائی اور اس میں دیکھئے کس طرح کوشن پوچھے جاتے ہیں آپ جب practice کر رہے ہوتے تو آپ پتہ پڑھ جائے کس طرح کوشن آ رہے ہیں آپ ان کوشن پر جیاد سے جیادہ فوکس کی جو یہ دیکھیں کہ آپ کوشن جو ٹاپک ویک ہے اس ٹاپک سے کوشن اس exam میں پوچھا نہیں گئے اگر پوچھا گیا ہے اور جیادہ جیادہ کوشن اس پوچھے جا رہے ہیں تو آپ اس پر جرور فوکس کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ exam میں کوئی کوشن آئے اور وہ کوشن سیمپل ہو لیکن آپ نے پریکٹس نہیں کی ہو تو آپ کوشن گلت ہو جائے اس لئے آپ اس پر جیادہ سے فوکس کریں اس لئے میرا کہنا کہ چار سے پانچ سالوں میں ریلوے کے دور جتنی بھی exam سے لگئے ان کے پیپر اٹھائیے اور اس کو آج پورا لگائی شروع سے آخری تک میں جو آپ کو دیتا ہوں میں وہ ہی کوشن کور کرتا ہوں جس طرح کوشن ریلوے دور پوچھے جاتے چلی نیکسٹ مول منطر بتاتا ہو بہت مہت پور ہے دوستو پانچ نمبر کا مول منطر ہے اس لئے بنایا گیا جب بھی کوئی exam فارم ڈالوائی جاتا ہے مطلب کوئی form آپ کو admit card جاری کر دیتا آپ کے لئے ہو سکتا ہے کہ کھل جاری کر دے پرسو جاری کر دے admit card کبھی بھی آ سکتا ہے اور صرف 10 سے 15 دن تیاری 100% رکھے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ntpc exam kب ہو گا آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہو گا تو آپ کی تیاری کتنی ہے 100% تیار ہو اگر میں آپ سے پوچھو کتنے لوگ تیار ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی ہے آپ کو بول دے چلو میں پیپر دیتا ہوں 100% دیتا ہوں تو آپ اس میں آسانی سے کیا 80% پلس مارک سکتے ہیں اگر آپ یہ تیار ہیں تو کوئی دکھت نہیں پھر آپ یہ کتنے لگانے سبتہ میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورانے پیپر مجھے کہا سے ملیں گے کون کون سا ٹوپک وی ہے مہت سے مجھے کہا پڑھنا ہے آسانی سے آپ اگزام میں سلیکٹ ہو پائیں گے دوستو ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ سلیکٹ ہو جائیں آپ کے لیے میں کچھ سیریز چلانے والا ہوں نسی آر ٹکی سیریز چلنے والی جس میں آپ کو بتائیں گے اور پورے کوشن سمجھائیں گے فزکس کیمیس ٹری بائیلوجی سبجیکٹ وائز چلاؤں گا اس کے طرح ہسٹری جو گرافی پولیٹی یہ چلانے سیریز چلانے والا اس کا لنک جتنے بھی پلی لیسٹ ہوگی آئی بٹن پر جھوڑتے جاؤں گا اور آپ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جس سے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی یقین مانی چالیس کوشن آنے والے انترگت فزکس کیمیس کیا ہے انسی آرٹی سہی ویڈی کوشن پوچھ جاتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو جو میں آپ 5 مول مانتر بتائیں اور آپ دھنیواد جہ ہند جہ بھار سب لوگ like share ضرور کریں